ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے نظر دالتے ہیں سرکھوں پر خواتین کو ایکم جنوری سے بلا سودی قرضوں کی فراہمی ڈاکرہ خواتین کے خرضے ماں فرچہ بندہ پروگرام میں چیف فنسٹر کا اعلان سی بی آئی تحقیقات کو رکھانے کے لیے چندر بابو نائیڈو کی منصوبہ بندی سینئر پارٹی خائدین کے ساتھ مشاورت تیلگو دشم لیڈیس لیٹر پارٹی کا تیس نمبر کو جلاس ارکان اسمبلی کو پارٹی کا وپ چاری اور ڈی ناگندر اور انجن کمار یادوں میں شدید اختلافات کی تلہ سٹی کانگریس میں ناگندر کی بالا رستی کے قلاف سرگرمیاں اب قابلیں تفصیل سے وزیراعلا کرن کمار اڈی نے محبوب نگر کے شاد نگر میں رچہ بندہ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے اعلان کیا تاکہ محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے قابل اور باصلاحیت پچاس ہزار نوجوانوں کو آئندہ تین سال کے دوران ملازمتیں فراہم کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ حکومت اس سال تین ہزار پانچ سو کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے ستاویس لاکھ طلبہ کو اسکولرشپ دے گی وزیراعلا نے رچہ بندہ پروگرام کے دوران یہ بھی اعلان کیا کہ اکم جنوری سے قواتین کو بلاسودی خرضی چاہت فراہم کیے جائیں گے انہوں نے ڈاکرہ خواتین کے خرضوں کی معافی کا بھی اعلان کیا چیف نسٹر نے چونسٹ منڈلوں میں موڈل سکولز اور کالیجز کے قیام کا بھی اعلان کیا سی بی آئی نے صدر تلگوز شمین چندر بابون آئیڈو کے خلاف ویس آر پارٹی کی سرپرس وجہ لکشمی کی جانب سے داخل کی گئی دو ہزار سے زائد صفات پر مشتمل درخواست کو حاصل کر لیا ہے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈریکٹر لکشمی نارانہ نے جمعے کو ہائی کوٹ پہنچ کر ان دستاویزات کو حاصل کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکشمی نارانہ نے بتایا کہ چندر بابون آئیڈو کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے اور درخواست کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد چندر بابون آئیڈو اور دیگر افراد کے خلاف مخدمہ درش کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے دوران ان تمام افراد کو طلب کرتے ہوئے پوچھتاچ کی جائے گی جن کے خلاف تحقیقات کی ہدایت دی گئی ہے صدر تلگو دشم چندر بابون آئیڈو امکان ہے کہ ان کے خلاف سی بی آئی تحقیقات پر روک لگانے کے لئے پیر کو اندرپردیش ہائی کورٹ میں درخواست داخل کریں گے جمیک کو صدر تلگو دشم چندر بابون آئیڈو نے پارٹی کے سینئر خائدین سے اس مسئلے پر مشاورت کی پتا چلا ہے کہ کافی دیر تک مشاورت کے بعد ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ادھر دوسری جانب چندر بابون آئیڈو کے ساتھ تحقیقات کا سامنا کرنے والے رامو جی راؤ نے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کر دی ہے اور ان کی درخواست پر پانچ ڈسمبر کو سمات ہوگی تلگو دشم پارٹی نے کرپا کرکنے پارلیمنٹ وائی ایز جگن مہنڈیس سے سوال کیا ہے کہ وہ محکمہ انکم ٹیکس کی جانب سے سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں داخل کی گئے درخواست سے کیوں ڈر رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان ورلا رامیہ نے کہا کہ محکمہ انکم ٹیکس بھی تحقیقات کا حصہ ہے انہوں نے سی بی آئی کی جانب سے جگن کے پاس سے ضبط کردہ دستویزات کی نقول دینے کی سی بی آئی کی خصوصی عدالت سے درخواست کی ہے وائی ایز جگن مہنڈی اس کی مخالفت کر رہے ہیں تیلگو دشم کے ایک اور لیڈر پیدی رڈی نے چندربابون ایڈو سے مطالق بعض اغبارات میں شائع قبروں کو جھوٹی اور پیبونیات خرار دیا چندربابون ایڈو سے مخالفت کر رہے ہیں تیلگو دشم نے پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی کو ویپ جاری کرتے ہوئے تیس نمبر کو ٹی ڈی لپی کے جلاس میں شرکت کرنے کی ہدایت دی ہے دو درست کے ارکان اسمبلی کو فیس کے ذریعے ویپ روانہ کر دیا گیا ہے مجلس سے بلدیا کے صادق صدر دفتر اور موجودہ قریخدب شاہ آثورٹی کے دفتر کا مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تفصیلی معاینہ کیا گیا مہر حیدرباد کارتی کارڈی، رکر اسمبلی سید احمد پاشا خادری، رکن کانسل الطاف رضی، ڈپٹی مہر جعفر حسین میراج، جیچمسی کی سٹینڈنگ کمیٹی کے عرقین، جنرل کمیشنر سوزون اور دیگر آلہ احدیدار اس معاینے میں شامل تھے دارشفا کے علاقے میں وسیع رقب پر واقع امارت حکومت کی لاپرواہی اور پرانے شہر سے رواہ رکھے گئے سلوک کا مو بلتا ثبوت پیش کر رہی تھی جبکہ سابق میں اس امارت میں نہ صرف بلدیہ کی کانسل کا جلاس ہوا کرتا تھا بلکہ مہت میں بلدیہ کا صدر دفتر بھی موجود تھا مجلس اتحاد المسلمی کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا خادری نے کہا کہ اس مقام کے بہتر استعمال اور اسے ترقی دینے کے لیے حکومت سے نمائندگی کی جائے گی مجلس اتحاد المسلمی کے لیے حکومت سے نمائندگی کی جائے گی مجلس اتحاد المسلمی کے لیے حکومت سے نمائندگی کی جائے گی مجلس اتحاد المسلمی نے ابر ادن انسی صاحب کی اضائیت تھی کہ اس بلدنگ کا مہینہ کیا جائے کیونکہ ہریٹوش کے نام پر اس بلدنگ کو اتنا علا پرہائی سے دالے کہ آج ہریٹوش نام رہ گیا لیکن بلدنگ میں کوئی چیز بھی راکھی نہیں ہے ہر چیز یہاں پر منظم ہو چکی پورے کمیرہ بنے گئے ہیں لہذا بلدیا ایک صحیح مسرف میں اس کو استعمال کرنے کے لیے یہاں پر یہ مہینہ کیا گیا ہے اس کے کچھ پرپوزلہ آنے والے ہیں یہاں پر کسی اندکیس انداز سے اس کو دولت کیا جائے اس کو بچا جائے اس میں کوشش کی جائے رہی ہے منیس اتحاد المسلمین کیلئے کوشش ہے کہ خدیم شہر کا اتنا خدیم ہے پرانا مقام ہے اس کو صحیح طریقہ سے اس کا استعمال ہے اور اس کو بہت خوبصور رہی ہے انداز میں اس کی ترقی ہو اس کے لیے اسلامی کمیٹی فیصلہ لے گی اور اس کے بعد جو بھی ہوگا اسلامی کمیٹی فیصلہ کے بعد یہاں پر دیل اپن کیا جائے گا نئے حجہ اس کی تعمیر کے لیے ارازی کی نشاندہی جلد کر لی جائے گی فو ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے ریاستی وزیر اخلیتی بہبود سید محمد احمد اللہ نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ محق میں اخلیتی بہبود میں تین کروڑ روپے جمع کروائے جا چکے ہیں اور سلسلے میں اہدداروں کو بھی ارازی کی نشاندہی کے عمل پر جلد کاروائی کی ہدایتی گئی ہے وزیر موصوف نے محرم کے سلسلے میں جلد اجلاس طلب کرنے کا بھی یقین دلایا بازر ہے کہ وزیر اعلیٰ کرنکمار انڈی کی جانب سے خچھ ہاؤس کے لیے جلد ارازی حاصل کرنے کی ہدایتی گئی ہے وزیر لیبر ڈین ناگندر اور اکنے پارلیمنٹ انجن کمار یادوں میں ٹھن گئی ہے ذراعہ کے مطابق عظیم تر بلدیا حیدرباد سے تعلق کرنے والے قائدین و کارکنوں نے ناگندر کی بالا دستی کے خلاف سرگرمیوں کا غاز کر دیا ہے انٹی آر اسٹیڈیم میں منقض ہونے والے رچہ بندہ پروگرام کے انتظامات کو لے کر انجن کمار یادوں اور ناگندر میں اختلافات کی خبریں ملی ہیں پروگرام کے انتظامات کے سلسلے میں انجن کمار یادوں نے جب اہدداروں سے بات چیت کی تو اہدداروں نے انجن کمار یادوں کی ہدایت کو نظرانداز کر دیا جس پر انجن کمار یادوں نے اس بار سٹی کانگریس صدر کے لیے اپنے حامی کو امیدوار بنانے کا اہد کیا ہے واضح ہے کہ گزشتہ چار سال سے ناگندر سٹی کانگریس کے صدر ہیں کیرن کمار رڈی کے بحیثے تھے چیف وینسٹر ایک سال مکمل کرنے پر کابینی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، اسمبلی اور کانسل نے کیمپ آفس پہنچ کر انہیں مبارک بات پیش کی کانگریس کے دیگر خائدین نے بھی چیف وینسٹر کی کھل کر ستائش کی کانسل ویب، شیورام رڈی اور رکن کانسل پدمراجو نے چیف وینسٹر کی ایک سالہ کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ مشکل حالات میں پارٹی کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ غریب عوام کی فلاح بہبود کے لیے کی جانے والے اغدامات مستقبل میں ریاست کو اونچے مقام پر پہنچائیں گے انہوں نے شادنگر میں چیف وینسٹر کی جانب سے بلا سودی خرضوں کی فراہمی کی اعلان کا خیر مقدم کیا کلہین کانگریس کمیٹی کے سیکرٹی سودھا کرڈی نے بھی چیف وینسٹر کیرن کمار رڈی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وہ کانگریس کے وفادار اور متحرک کارکنوں کو بھی ان کی محنت کاسی لادیں گے انہوں نے تیلگو دشم پر تنقید کرتے ہوئے چیف وینسٹر اور کابینی وزرہ پر کیجارہ ریماس کے خلاف انتبا دیا انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو تیلگو دشم اپوزیشن میں بیٹھنا تو دور نچلی سطح کی پارٹی بن کر رہ جائے گی رکن سمبلی ویرہ شیوارڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جانے پر جگن کے حامی ارکان حکومت کی ہی تائید کریں گے جگن کے حامی ارکان پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ارکان جگن کو آہستہ آہستہ زہر دے رہے ہیں ویرہ شیوارڈی نے جگن کے حامی ارکان کو دوغلی پولیسی کو ترک کرتے ہوئے کانگرس سے رجوع ہو جانے کا مشورہ دیا انہوں نے چیف نسٹر کی کارکردگی کی بھی ستائش کی چیف نسٹر کو مبارک بات دینے والوں میں میرجے جمسی بھی کارٹی کا رڈی بھی شامل تھی چیف نسٹر نے اس موقع پر کیک بھی کھاٹا ریاستی وزیرہ ٹرانسپورٹ بی ستکی نارانہ نے جمعہ کو محکمہ ٹرانسپورٹ کے اہدداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس طرف کیا اجلاس میں ٹرانسپورٹ محکمہ کے تحت سیکیر اکنی تظامات کے علاوہ ویہیکل ٹیکس میں ہوئے اضافے پر تبادلے خیال کیا گیا بیس ستکی نارانہ نے اہدداروں کو محکمہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تمام اقدامات کرنے کی ہدایت دی رکن سمدی چار بینار سید احمد پاشا خادری نے بلدی حلقوں دودھ بولی اور گھانسی بزار میں رچہ بندہ پروگراموں میں حصہ لیا گھانسی بزار میں مطالقہ رکنے بل دیا رنجنہ گوئل اور سرگر مدیسی کارکن مصطفی علی مزفر کے حمراہ انہوں نے عوام میں منظور شتا راشن کارز وظائف کے دستاویزات حوالے کیے اور رچہ بندہ کے دوسرے مرحلے کے تحت درخواست نے بھی تقسیم کی بلدی حلقے دودھ بولی میں مطالقہ رکنے بل دیا اور نمائندہ رکنے بل دیا راج مہن کے حمراہ احمد پاشا خادری نے عوام میں راشن کارز اور دیگر اسکیموں کے دستاویزات تقسیم کیے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ غریبوں کو مکانات فرام کرنے پر سنجیر کا مظہرہ کیا جائے رکن سمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی حلقوں موسرم باغ اور سلیم نگر میں رکنے بندہ پرگراموں میں حصہ لیا موسرم باغ میں مطالقہ رکنے بلدیا اسلم کے حمراہ انہوں نے عوام میں راشن کارز وضائف کے دستاویزات اور بیواؤں کے لیے منظور شدہ رخمی امداد کے چیکس حوالے کیے سلیم نگر میں رکنے بلدیا سرینیواز اور نورڈل آفیسر کے حمراہ احمد بلالہ نے رکنے بلدیا پرگرام کے پہلے مرحلے کے دوران منظور کیے گئے راشن کارز تقسیم کیے رکنے اسمبلی بہدر پورا موظم خانے بلدی حل خیر انمس پورے میں رچہ بندہ پرگرام میں حصہ لیا گولڈن فنکشن ہار میں منقضہ اس پرگرام میں عراقی نے بلدیا محمد ببین امی غفار میراج محمد عزیز بیک سلیم احمد اور دیگر شریک تھے رچہ بندہ کے پہلے مرحلے کے دوران داخل کی گئے درخواستوں کے تحت منظور شدہ راشن کارز وضائف کے دستاویزات تقسیم کیے گئے اس کے علاوہ حکومت کی مختلف اسکیموں کی درخواستوں کی بھی رکنے اسمبلی کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی ملک پیٹ برقی سبسٹیشن کے مینڈننس کے کام کی وجہ سے 26 نمبر بروزہ ہفتے کو ملک پیٹ برقی سبسٹیشن کے تحت آنے والے علاقوں میں صبح دس بجے سے دو پہر دو بجے تک برقی سربراہی مزدود رہے گی برقی حکام کے مطابق شنکرنگر پدما نگر ملک پیٹ بادامگلی ایم سی ایچ کالونی چادرگھار نور خمازار کومت واری واحد نگر خدیم ملک پیٹ داروش شفا چمن حسینی محلہ راو رمبہ دیوڑی لال مٹی درگا لالہ بازار ہاکی گرونڈ کالا دیرہ چنچل گڑا روڈ آزم پورا اسمان پورا پنٹیا بینڈ فرد نگر نالا ترمالا ٹاکیز کمن لگر کٹل گڑا ٹی بی ہاؤسپٹل اور اس کے اطراف و اقناف کے علاقوں میں برخی سربراہی مزدود رہے گی کیرن کمار رڈی کی حکمہ صرف زبانی خرچ نہیں کرتی بلکہ کام بھی کرتی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے ترجمان تلسی رڈی نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ایک سالہ کارکردگی کے دوران کیرن کمار رڈی نے کامیابی کے چھنڈے کار دی ہیں تلسی رڈی نے کہا کہ مشکلات کے باوجود بھی کیرن کمار رڈی نے مثالی حکمت کی ہے انہوں نے کہا کہ ترقی بہبود روزگار اور شفافیت کو نمائیہ اہمیت دیتے ہوئے کام کیے گئے ہیں تلسی رڈی نے بتایا کہ سرکاری آداد و شمار کے مطابق خومی شرح پیداوار سے ریاستی شرح پیداوار قدرے سیادہ ہے انہوں نے کہا کہ بیس نکاتی پروگرام پر عمل آوری میں چندر بابو نائیڈو کے دور میں ریاست کو تیویس وام مقام حاصل تھا لیکن کرن کمار رڈی کی طور حکومت میں ریاست پہلے مقام پر پہنچ چکی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ کرن کمار رڈی کی حکومت ایک کارگرد حکومت ہے پریشت تو سائتہم راکھ پرگ ناوانو سوچ چیتنگ آبکو چٹ چین پنٹی ناویڈگا کرن کمار رڈی آر نی پیرکو پردھاننگا ابھیجی پرمشیمم اپادی پاردرسکت نیدھی وطمئن پالا انا پنجشیلتو پنچ سوطرال کورنٹ ونٹی پریاران جکمار رڈی پالن کمار رڈی آر یہیڈازی کالا مو نیلچ کلی عثمانیہ اور گاندھی میڈیکل کالوجس کے سالہ دوہم کے طلبان نے گاندھی ہاسپٹل کے پاس بھوکھرتال کا اتمام کرتے ہوئے سپلیمنٹری امتحانات سے متعلق میڈیکل کانسل آف انڈیا کی جانب سے جو ترامیم کی گئی ہیں اس پر عمل آوری کا متعلقہ کیا جس کے تحت سپلیمنٹری امتحانات چھ مار کے اندر ہی مونقد کرنے کی سیفارش کی گئی ہے سیبر آباد زون کے پولیس ملازمین کے سالانہ سپورٹس میٹ کا سیبر آباد کمیشن پولیس ڈی ترمولا راؤ نے گچھی پولیس ٹیڈیم میں افتتاہ انجام دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیس ملازمین دباؤ کے دوران اپنی خدمات انجام دیتے ہیں اور عوام کے تحفظ و سلامتی کے لیے ہمیشہ چوکس رہتے ہیں انہوں نے پولیس ملازمین کو اسپورٹس سے بابستگی کو ضروری قرار دیا انہوں نے سیبر آباد پولیس ملازمین کو اس سپورٹس میٹ میں شرکت کرنے کا بھی مشورہ دیا میٹ میں آبکاری کی ٹیم نے چار افراد کو گرفتار کر کے ان کے خبزے سے نقل شراب کی ایک سو بیانلیس بوتلیں ایک ماروتی کار اور دو موٹر سائیکل نصب کر لی ڈیپٹی کمیشنر آبکاری پولیس ایم ایم فاروق نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے ٹیم نے ایک مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ایک ماروتی کار کی تلاشی لے کر چار افراد سوریا پرکاش نارانڈڈی سی ایس سباش اور نارانک کو گرفتار کر لیا جبکہ ان کا ایک ساتھ ہی جائی کشن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے خبزے سے بیرون ملک برانڈ کی نقل شراب کی بوتلیں بھی پرامت کی ہیں ملک برانڈ کیا موسیقی موسیقی چلکل گڑا پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران سب انسپیکٹر سے بحث اتقرار کے بعد تماشا رسید کرنے والے شخص کو گرفتار کرتے ہوئے اسے عدالتی تحویل میں دے دیا پولیس نے بتایا کہ بتیس سالہ رمیش کو وارسی گڑے کے پاس جب ڈی ایس آئی ناغلو نے رک لیا اور گاڑی کے دساویزات رائیونگ لائسنس طلب کیا تو اس مسئلے پر دونوں میں بحث تقرار ہو گئی رمیش نے ڈی ایس آئی کو تماشا بھی مار دیا اس کے بعد اسے حراست میں لے لیا گیا پولیس نے رمیش کے خلاف تازرات ہن کی دفعہ تین سو تیرپن کے تحت مخدمہ درچ کر لیا ہے صحف آباد پولیس نے سرخے کی وارداتوں میں ملویس ایک عدی ساریخ کو کی رفتار کر لیا ایڈیشنل ڈی سی پی سنٹرزون ہرش وردن اڈی نے بتا کہ مغربی بنگال کا ساخین شیخ جمشیت جو کے پیشے سے بورچی ہے صحف آباد پنجا گھٹا اور چھکرپلی پولیس ٹیشنوں کے حدود میں سرخے کی نو وارداتوں میں ملویس تھا پولیس نے جمشیت کی قبضت سے پانچ لاکھ انیس ہزار مالت کی اشیاء کو سب کیا ہے چی آباد پولیس نے جاؤ شیخ مجھے کی قبضت سے پانچ لیا چی مردت کے دی سی فرماند کی اشیاء کرتی ہے چی پر ایڈ دی سی فرماند کی کنشیت کے دھو کرا سنٹرزون ہوتی حاصل ہوتی ترک پولیس سے پانچ لیا شایف آباد پولیس میں ملویس حاصل ہوتی ہے چی پوریس میں ملویس ہوتی ہے بھولا نگر باخر بنجا راہلز میں ایک مکان سے چار طولے کے تلائی زیورات اور ساٹھ ہزار روپے نغد رخم کا سرخہ کر لیا گیا مکان کی مالکہ نے میڈیا کو بتایا کہ جمعہ کے صبح وہ اور ان کی بیٹیاں مکان سے باہر گئی ہوئی تھی کہ سارخ مکان کی چھت توڑ کر اندر داخل ہوئے اور تلائی زیورات اور نغد رخم کا سرخہ کر لیا انہوں نے مزید بتا کر انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کی تیاری کے سلسلے میں تلائی زیورات اور نغد رخم مکان میں ہی رکھی تھی ابراہیم پٹنم ایک مکان کو آگ لگنے سے مکان کا سارا سازو سامان جل کر خاکستر ہو گیا ابراہیم پٹنم پولیس نے میڈیا کو بتا کہ جمعہ کے صبح مکان کو اچانک آگ لگ گئی جس کی وجہ سے مکان کا سازو سامان آگ کی نظر ہو گیا بعد میں دو فائرنجنوں نے کوشش کر کے آگ پر خابو پایا ابراہیم پٹنم پولیس آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ازان جیمز انٹرنیشنل سکول کا اتوار ستاویس نومبر کو بنجر احلز میں افتتاح عمل میں آئے گا انور چیاریٹیبلٹس کے صدر نشین ڈاکٹر محمد یوسف آزم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا اس سکول میں چار سیکشنز ہوں گے جس کے پہلے گروپ میں دیر سال کے بچے کو بھی شریک کروایا جا سکتا ہے تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت بھی کی جا سکے ڈاکٹر یوسف آزم نے کہا کہ اس عمر سے بچے کو جس قسم کا ماحول ملے گا اس کی پرورش ویسی ہی ہوگی بڑے کلاسز کی تعلیم کا بلکل شگریل الگ ہو یہ نوان کی ترتیب الگ ہو یہ نوان کی لئے الگ ماحول کی ضرورت پڑتی ہو یہ نوان کی الگ تربیت کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ یہ چھوٹی سی جو عمر ہے دو سال سے لے کے پانچ سال تک یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے جو کسی کے نظر نہیں آتی بھاوانی نگر کے رہنے والے بیس سالہ کے ویجے کمار باویس نومبر سے لا پتہ ہو گئے ہیں وہ ذریع کا کام کرتے ہیں اور حضب معمول کارخانہ گئے تھے اور واپس گھر نہیں آئے کسی کو نظر آجا تو قواہش کی گئے کہ بھاوانی نگر پولیس کو اطلاع دی جائے آخر میں سرکیوں پر ایک بار نظر دالتے ہیں خواتین کو ایکم جنوری سے بلا سودی قرضوں کی فراہمی باکرہ خواتین کے خرضے ماف رچہ بندہ پروگرام میں چیف فینسٹر کا اعلان سی بی آئی تحقیقات کو رکھانے کے لیے چندر بابو نائیڈو کی منصوبہ بندی سینئر پارٹی قائدین کے ساتھ مشاورت تیلگو دے شم لیڈیس لیٹر پارٹی کا تیس نمبر کو جلاس ارکان اسمبلی کو پارٹی کا وپ چاری اور دین آگندر اور انجن کمار یادوں میں شدید اختلافات کی تیلہ سٹی کانگریس میں ناگندر کی بال اغسطی کے قلاف سرگرمیاں اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اقترام کو پہنچا اللہ حافظ